جناب مفتی عبدالشکور صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب آج ایک انتہائی اہم اجلاس ہے اور دونوں ایوانوں کے ذمہ دار موجود ہے اس اجلاس پہ جو ایجنڈا دیا گیا ہے آٹھ نکات پر مشتمل ہے اپنے بسات کے مطابق ہر ایک ممبر لپکو شائی کرتا ہے دہشتگردی حقیقی ہے یا مصنوعی ہے یہ ایک باغس ہے جو چل رہی ہے دور سے بیٹھے لوگ اندازے کے تیر چلاتے ہیں ان کو اندازہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے جو حقائق ہے اسے پردہ اٹھانا اپنے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے آئے روز ہمیں دہشتگرد ٹیلی فون کرتے ہیں میں ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں میں صاف کرتا دہشتگردی کے حقیقی عوامل ہم ظاہر بھی نہیں کر سکتے اور آ بیل مجھے مار کے مترادف ہوگا کیونکہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس علاقے میں اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو میرے خیال میں کوئی اپنے پاؤں پر کلاری چلانے کی مترادف ہوگا شکریہ اسپکر صاحب جناب جہاں تک میں سوچتا ہوں پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں اس دشتگردی سے جو آپ کے نظروں میں دشتگردی ہے زیادہ خطرناک معاشی دشتگردی ہے اور اس کا شکار ہر پاکستانی ہے موجودہ اس میں کوئی شک نہیں جو مہنگائی ہے ہم بے حیثیتی ذمہ دار ایک حکومت کی ذمہ دار کی حیثیت سے اعتراف کرتا ہوں کہ انتہائی اور سخت مہنگائی ہے میں خود برداشت نہیں کر سکتا اور یقین یعنی اس پکر صاحب مہران ہوں کہ یہ دورانیہ تو گزرنے والا ہے میرے تو پھر تنخواہ بھی نہیں میں کیا کروں گے عام عوام سرے سے برداشت نہیں سکتے برداشت نہیں کر سکتے اور اس دشدگردی میں کس کا ہاتھ ہے کیا اس کا اختصاب نہیں کرنا چاہیے کہ آئے روز جو شور مچاتے ہیں دس مہینوں سے لگا ہوا کہ یہ بیرونی سازش کے تخت مجھے اسمبلی سے باہر پھینک دیا امریکہ کے سازش عالمی سازش بلہ قوامی سازش جناب سپیکر صاحب اس ایوان کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے اسی میں قومی اداروں کی تقریم کی بات ہے آج اسی جنڈے میں اس ایوان کی توہین اور بیزتی جو اس سے پہلے سپیکر صاحب آنے کی تھی وہ طرح آپ جس معزز کرسی پر براجمہ ہیں کیا اس کرسی کا پوچھنا نہیں انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو اس ایوان کی توہین کی تھی جو اس ایداری کی توہین کی تھی کہ تمام اداروں کی مدر کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب نے جو ڈراما رچھایا کیا اس پر اس کا اختصاب نہیں ہونے چاہیے کہ پورے ملک کو انہوں نے بدنام کیا بہلہ قوامی دنیا میں پاکستان کو تظلیل کا نشانہ بنا دیا کہ امریکہ نے ہمارے ملکوں میں حکومت تبدیل کرتے ہیں اور مجھے اس سملی سے باہر پہنگ دیا آج خود انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں امریکہ نے نہیں کیا آج انہوں نے کہا اخباروں کا جو بڑے سرخیاں ہیں اس میں تو یہی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے حکومت سے باہر نہیں کیا میری حکومت کے خلاف امریکہ کی کوئی سازش نہیں ہے باجوہ صاحب کی سازش ہے تو باجوہ تو آؤ آپ کا تھا اس کی توصیح کے لئے میں نے اوٹ دیا تھا کیا ہم نے اس کی ایکسٹینشن کے لئے کام کیا تھا میں نے کیا تھا یہ تو آپ خود ذمہ دار ہے عمران خان اور جب باجوہ ذمہ دار ہے تو اس وقت تھا جب باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دے رہے تھے اور آپ کو لا رہے تھے آپ کو ترقی دیتے تھے اور آپ کو بساکیوں پر چلاتے تھے اس وقت آپ کیوں کر لبکشائی نہیں کرتے تھے آج کہتے ہیں کہ امریکہ نے نہیں میں اس یوتیوں پر حیران ہوں میں اس ناقبت اندیش لوگوں پر حیران ہوں کہ کس طرح آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں جو آپ لوگوں کو احمقوں کی جنت کی طرف دکیل رہے ہیں کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کیا یہ معاشی دشتگردی کا ذمہ دار وہ نہیں ہے کیا وہ شوقت ترین ذمہ دار نہیں ہے کیا وہ شیخ صاحب ذمہ دار نہیں ہے کیا وہ اس کا جو پی ٹی آئی کا اقل کل تا اف لتون وہ جو ان کا وزیر خزانتہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی کے وہ دماغ ہے جب اس کے دماغ خراب کر کے اور پھر باہر پینک دیا ان کو بھی کیا انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا تھا پاکستان کے لئے سب سے بڑا بڑی دشتگردی یہ معاشی دشتگردی ہے کہ آج پاکستان کا ہر شیری سے پریشان ہے پاکستان کو تباہی کے آخر دانے پر کڑا کر دیا اب ہم احران ہیں پاکستان بچانا ہے یا اپنی سیاست کو بچانا ہے اس پر کوئی شکل نہیں ہمارے لئے تو بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن آج بھی محترم ہمیں کرپشن کے روکتام پر دیان دینا ہے کرپشن سب سے بڑا ناسور ہے یہ مالی بدعنوانی سب سے بڑا ناسور ہے اور جو ادارے اس ملک کو چلانے کے لئے ہیں اور مسئلہ ملک کے لئے دکان کی احسیت رکھتے ہیں پاکستان ریلوے ہیں بیجلی ہیں گیس میک 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 مہ ہے یہ تمام جدہیں ہمارے ائر لینز ہیں وہ کس مرس کے دوا ہے اس کو ہم نے چھلانا ہے اور اسے کمائی پاکستان کو حاصل کرنا ہے پاکستان کے جو یہ موٹر ویس پر یہ ہائی ویس پر جو ٹول پلا سے بنائے ہیں وہ کماتے زیادہ ہیں نقصان زیادہ کرتے ہیں یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس کی کیا آوٹ پوٹ ہے ہم نے ہمارے جو تورخم کی بارڈر ہے یہ ایران کے ساتھ یہ اندوستان کے ساتھ یہ چینہ کے ساتھ کتنا ٹیکس آوٹرن ہے چوری کتنا ہوتا ہے ہمارے پاک پیو ڈیو ڈی سینڈ ڈیو ایڈوکیشن ہیل جتنے بھی میک میں ہیں وہ کرپشن میں اس طرح بلکل ہمارے ہاتھ اور پاؤ باندھ دیئے ہیں چپلاسی سے لے کر اوپر تک جا ہر ایک اس لئے اسی ملک میں اپنے کرسی پر بیٹتا ہے تاکہ کچھ کماؤں چند دے کے علاوہ لوگ تو سیاستدانوں پر لگاتے ہیں یہ ہمارے تمام بیروکریسی میں جو کالے دھنڈ والے بیٹے ہیں اس پر کوئی نظر نہیں ہے یہ کمیشن جو آئے روز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں دشتگرد جو ہیں بتے انصول کرتے ہیں یہ دشتگردوں کا بتہ تو نظر آتا ہے جو پانچ پرسنٹ ہوگا جو آٹھ پرسنٹ ہوگا اتنا ہوگا ہمارے علاقوں میں تو اتنا ہے یہ ایک سین کا کتنا ہے پارک پی ٹی وی ڈی میں یہ اس ڈیو کا کتنا ہے یہ سکٹری صاحب کا کتنا ہے یہ چیف انڈیئر صاحب کا کتنا ہے کیا وہ ایک آوارڈ کارڈر بغیر کمیشن کے دیتا ہے یہ سب سے بڑی دشتگردی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں میں اعتراف کرتا ہوں اس کو ختم کرنا ہوگا تب ہی پاکستان ترقی کرے گی آج ہمارے تمام فند زمین پر خرچ نہیں ہوتے وہ تمام فند وہ لوگوں کے جیبوں میں جاتے ہیں تو اس لئے پاکستان تو تباہ ہے اس لئے پاکستان جو ہیں قصد بازاری کا شکار ہے اس لئے پاکستان پریشان ہے یہ ہمارے حج کے میکمے میں یہ ہمارے ایویکل ٹرسٹ میں یہ اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے کون ہیں وہ ہم خود نہیں ہیں ہمارے ہی حجیب لوگ ہیں حج پر بھی حجی پر بھی کمیشن ہے میں نے الحمدللہ رکری کی کوش کیا الحمدللہ اس لئے پچھلے سال بھی حج کو سستہ کیا تھا اس سال بھی لگا ہوا ہوں لیکن پاکستانیوں سن لو سن لو آئندہ حج مہنگا ہوگا اور میری وجہ سے نہیں میں نے وہاں جا کر حضرت میں نے وہاں جا کر چودہ سو اسی ریال پچھلے سال سے حج کو سستہ بنا دیا ہے لیکن پاکستانی روپیہ کنوے کے نیچے سے بھی نیچے چلا گیا ہے تو میں کیا کروں تو بہت پریشانیاں ہیں حضرت ہم سب نے ذمہ داری قبول کرنی ہے ہم سب نے ذمہ داری قبول کرنی ہے تو اگر ہم نے ذمہ داری قبول کرنی تو شاید پاکستان کو بچا لے تو اس دشتگردی سے زیادہ معاشی دشتگردی پر نظر جو ہیں جمعنا ہے اور ان دشتگردوں کو سبق سکلانا ہے ان کرپٹ لوگوں سے حساب اور احتساب کا نظبات مضبوط کرنا ہے ریاست مبدینہ میں احتساب کا نظام تھا تو میرے بانی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا بارحال آخر میں میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری باتیں بھی سن لیں لیکن آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ انہی چیزوں پر اماری حکومت میں بیٹھے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ناجائز خوروں کا ناجائز منافع میں رکاوٹ بن جائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان بدعنوانیوں سے بچا لے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين